تو فرمائیے گا انسان کے اگر خوبصورت ہی اس نے جمال کے والے سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے پری پیکر چہرے نظر آتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک حسین چہرہ نظر آتا ہے عیسیٰ بن موسیٰ حاشمی خلیفہ منصورت کے زمانے میں ایک شخص جس نے اپنے بیبی کو کہنی جا کہ تجھے تین طلاقے ہیں علم تقونی احسن من القمر اگر تو چاند سے بڑھ کی حسین نہیں ہے تو تجھے تین طلاقے ہیں بیبی نے پردہ کر لیا کہنے لگی میں تجھ پہ حرام ہوگی تو مجھ پہ حرام ہوگی میں چاند سے حسین نہیں ہوں لہٰذا تین طلاقے واقع ہو چکی ہے رات بندے کی بڑی مشکل گزری صبح خلیفہ منظور کے دربار میں پہنچا حضرت مسئلہ اس طرح کا ہو گیا میں اپنی بیبی کو یوں کہہ چکا ہوں تو بتائیے طلاق واقع ہوئی کہ نئی علوہ اکرام کو بلا لیا گیا بیٹھے رہے مشورہ ہوا فتوہ یہ دیا گیا کہ اس کی بیوی کو تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اس لیے کہ چاند انسان سے زیادہ حسین ہے اس کی بیوی اتنی حسین نہیں ہے وہاں پر میرے اور آپ کے امام امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگر آپ بھی سر جھکائی نیچے بیٹھے تھے خلیفہ نے پوچھا جنابے والا آپ کا کیا خیال ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی طلاق واقع نہیں ہوئی میرے نزدیک اس کی طلاق واقع نہیں ہوئی پوچھا جناب کیسے کہا اس لیے کہ اللہ نے فرمایے لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم انسان کو اللہ نے بہترین بنایا خونصورت بنایا ہے تو لہذا چاہے وہ سورج ہو چاہے وہ چاند ہو انسان کی حسن کا مقابلہ کر سکتا ہی نہیں تو جب انسان سے چاند چاند حسین نہیں ہے انسان چاند سے حسین ہے تو پھر طلاق واقع کس طرح ہو سکتی ہے توجہ فرما